بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جی میں مزیدار جھٹوٹ بریانی کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو اس میں سب سے پہلے تو ہم نے چکن کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے بلکل ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے اگر اس میں سے کوئی بلڈ وغیرہ نکلے تو اچھی طرح نکل جائے چکن صاف ہو جائے اچھا اس کے بعد ہم نے پیاس کو ہلکا سا ساتے کر لینا ہے پیاس اور لسن کو اچھا یہ میں نے یہ آپ کو نیچے وائٹ سے لیکوڈ نظر آ رہا ہے یہ دراصل میں نے اس کو مکھن میں فرائی کیا تھا آپ اسے گھی اوائل کسی بھی چیز میں کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اسے بلند کر لیا جنجر جنجر ادرک بھی اس میں ڈال لیا اس کے بعد میں نے مسالے نوک مرش حلدی اور سکر دھنیا کا پاوڈر تو یہ آپ اپکورڈنگ ٹو یور اون ٹیسٹ لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ اس میں ایٹ کرتے ہیں کچھ کو سپائسز زیادہ پسند ہے کچھ کو کہا مہ مجھے بہت زیادہ سپائسی پسند ہے بھریانی تو اس لئے میں زیادہ سپائسز ٹالتی ہوں ابھی میں اس کے ساتھ بھریانی مسالہ بھی ٹالوں گی خود گھر کا بنا ہوا اچھا اس کے بعد اس میں جو ہلکا سا چکن فرائی کیا تھا وہ ایٹ کر دینا ہے آپ دیکھ رہے بلکل لائٹ سا اس کا کلر چینج ہوا ہے اچھا اس کے بعد اس کو اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً تین سے چار منٹ یہ پکے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر اور مرچوں کا پیسٹ شامل کریں گے مرچے جیسے میں نے بتایا مجھے بہت زیادہ سپائسی پسند ہے بھریانی اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند نہیں ہے تو آپ ہری مرچے کم ڈالیں میں نے بہت زیادہ ہری مرچے ڈالنی تھی اس میں دوسرے سپائسز کے ساتھ ساتھ اچھا یہ پیسٹ جو ہے یہ ذرا موٹر سا بنانا ہے چوپ کی شکل میں آپ نے اس کو بلینڈ بہت زیادہ نہیں کرنا آپ اسے چوپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بھری بھری کٹ کے میں نے ٹائم کی بجھت کرتے ہوئے اس کو موٹر سا بلینڈ کر لیا اچھا اس کے بعد اسے پکانا ہے دیکھیں اسی شکل چینج ہو رہی ہے اچھا اسے دو منٹ دو تین منٹ بلکہ میں نے پکایا ہے اس کے بعد میں اس میں اب وہ بریانی مسالہ اٹ کروں گی بریانی مسالہ میں نے کیسے بنایا ہے اس میں ریسیپی میں آپ کو اس میں ڈسکرپیشن میں ڈال دوں گی اس کے انگریڈیئنٹس اور اسے پیسٹیں کیسے بنایا ہے وہ ساری طریقہ میں آپ کو بتا دوں گی اچھا یہ بریانی مسالہ میں نے اٹ کر دیا اور ابھی میں نے کافی سارا اٹ کیا اب اسے اتنی دیر پکانا ہے کہ اس میں سے گھیہ الگ ہو جائے بہت زیادہ سکھا سکھا بھی نہیں بنانا کیونکہ ہم نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے اس کی تہین بنانی ہے تو ہم مسالہ اتنا رکھنا ہے کہ یہ چاول میں اچھی طرح جزب ہو جائے یعنی اس میں نمی ہو پانی ہو کافی اچھا اب جی ہم چاول بائل کریں گے چاول بائل کرنے کے لیے ہم دیکچے میں میں نے اوائل اس لیے کم ڈالیا کیونکہ میں نے بریانی کے مسالے میں چیکن والے مسالے میں کافی سارا اوائل ڈالیا تھا اچھا اس میں میں نے دار چینی اور کالی مرچیں اور موٹی لائچی اور لونگ ان کو ہلکا سا فرائے کر کے اس میں پانی ڈال دیا اور پھر اس میں نمک ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا یہ چاول میں نے کافی دیر سے وہ بھگوئے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں اس کو پانی ڈرین کر کے اس میں ڈال دیا چاول اب اس کو ہم اُبھالیں گے اُبھالنا اتنا ہے کہ دو کنی رہ جائے ایک کنی نہیں ایک کنی سے چاول نرم ہو جاتے بہت زیادہ دو کنی رکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس کی تیہ لگانی ہے تو سب سے پہلے میں نے چاولوں کی ہی تیہ لگائی ہے اس کے پر میں مسالے کی تیہ لگا رہی ہوں مسالے کے پر پھر اس میں میں نے چاول ڈال دیا تیہیں لگاتی جائے اسے دو سے تین تیہیں بنا لیں اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچیں لیمون دھنیا پدینہ اور دوارا سا گرم مسالہ بھی میں سب سب ساری چیزیں اس کو ٹاپ میں ڈالوں گی کچھ ہری مرچیں میں نے اندر بھی کٹ کے ڈال دیا دو پیسز کر کے اسے ٹیسز اچھا آتا ہے وہ بھی اچھی آتی ہے اچھا یہ میں نے لیمون کا رسز پر توڑھنے چھوڑ لیا ایک سے دو لیمون جتنے بھی آپ کو اچھے لگتا ہے تو میں نے زردہ رنگ ڈال لیا ہے پانی میں گھولے بگئے اسے دودھ میں گھول کے ڈال لیں پانی میں گھول کے ڈال لیں یا ایسے ہی ڈال لیں ایسے بھی اچھا رنگ آ جاتا ہے دم میں اچھا یہ میں نے چاٹ مسالہ دم میں ڈالا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند نہیں ہے تو آپ یہ پارٹ بھی سکپ کر سکتے ہیں اچھا پودینے میں یہ ہوا کہ مجھے چانک میں نے دیکھا فریج میں پودینہ ہی نہیں تھا تو یہ میں پاس سکھا پودینہ پڑا تھا اس کو میں نے تھوڑی در پانی میں بھگویا اور اس کو دم میں ڈال دیا لیکن پودینہ اس میں بہت سارا ڈالتا ہے کیونکہ بیرینی کا مزہ دینی کے بارے آتا ہی نہیں ہے مجھے نہیں آتا ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ پہلے پانچ منٹ تھوڑی دمیانی آنچ پہ رکھنا ہے اس کے بعد ہلکی آنچ پہ رکھ دیں دم پہ اس کے بعد دم کھول کے اس کو مکس کر لیں اور جی مسیدار گرم گرم بیرینی تھیار ہے جو کہ میں تقریباً پاکستان کے اسی سے دوئے فیصد گھروں میں فرائیڈے کو ضرور بنتی ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا کیسی بنی اللہ حافظ